ڈلی میں لگتار ہو رہی بارش نے کسانوں کی مصیبت اور زیادہ بڑھا دی بارش سے بیتی راہ ٹیکری بارڈر پر کسانوں کے کئی ٹین ٹوٹ گئے حالکہ غنیمت یہ رہے کہ حادثے میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کسان جو کسان ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بارش اور تھنڈ سے درنے والے نہیں ہیں اور جب تک کروشی کانون واپس نہیں ہوتے ان کا آندولن ایز ایہی جاری رہے گا کانونوں کے ویروت میں کسان لگتار ڈلی کی الگ الگ سیماوں پر پردشن کر رہے ہیں تھنڈ اور بارش نے کسانوں کی پریشانیاں اور بڑھا دیئے ہیں رات دیکھئے رات سے ہی ڈلی میں بارش ہو رہی ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ کسانوں کے آندولن پر نظر آ رہا ہے کسانوں نے جو یہاں پر رہنے کے لیے اس طریقے کے ٹینٹ لگائے تھے وہ دیکھئے بارش کی چپیٹ میں آگئے ہیں یہاں پر ایک ٹینٹ جو ہے وہ رات کی بارش کے بعد گر گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا ٹینٹ جو ہے وہ گرا پڑا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ ٹینٹ گرا تو کم سے کم پندرہ بیس لوگ جو ہے وہ رات کے وقت اس ٹینٹ میں سوئے ہوئے تھے لیکن گریمت کی بات یہ رہی کہ سبھی لوگ جو ہے وہ اس وقت سرکشت ہے اور کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی ہے تو ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسانوں کا یہ آندولن کتنا مشکل ہے اور کتنی چنوٹیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے پہلے سے ہی کسان تھنڈ کی مار چھیل رہا تھا لیکن دلی میں جو بارش ہو رہی ہے پچھلے دو دنوں سے اس کی بھی مار اب کسانوں کو چھیل نہیں پڑ رہی ہے لیکن کسان جو ہے وہ ابھی بھی باورڈرز پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کا صاف طور سے یہ کہنا ہے کہ جب تک تینوں قانون واپس نہیں ہوگے ان کا یہ آندولن ختم نہیں ہوگا کچھ کسان ہے ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے یہ رات کیسے ہوا یہ بتائیں رات بہت زیادہ بارش ہوا ہے اور تفان آیا تھا تفان آنے کے کارن آندی تفان نے اس کو اٹھا لیا تم ہمارے جو جھگی ہے اس کو اٹھا لیا اٹھا گے پھانک دیا اور یہ پندرہ بیس ہم بندے سوہا ہوا تھا ہمارا اور سب شرکشت بچ گیا اوپر والے کی دین سے ٹھیک ہے یہ موڈی جی کو آپ بتا دیجئے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب لگ یہ تینوں کانون واپس نہیں لیں گے جو لوگ یہاں رہ رہے تھے وہ ان کو کہاں رہ رہے تھے ان کو کچھ دو پانچار لوگوں کو یہاں پہ اجیسٹ کیا پانچار کو یہاں پاندس کو یہاں پہ ہم سب بھائی ہیں سب مل کے ہم کو اجیسٹ کر لیا رات میں بابا پریشانی تو بہت بڑھ گئی ہوگی باری ہمیں پریشانی سے کوئی ہو نہیں چھے اوڑے پڑے چھے پر ساتھ آئے چھے گرمی لگو چھے سردی لگو ہم تو کسان ہیں ہم سارے موسم کو سین سکتے ہیں ہم یہ مارا مکان گر گیا ہم نے اس کلونی کا نام رکھی جا کسان جوگی کلونی جو دلی میں جوگی بستی ہیں اسی طرح ہم بس رہے ہیں اگر جو کلونی اٹھیں گی تو ہم رو اٹھ جیں گے انہیں جب نے اپنے پکے مکان منا لیا ہی چھے کتنی بھی آفتہیں مکان گرے جائیں گے پھر مرائے جائیں گے ہم تو جب تک یہاں رہیں گے جب تک یہ سرکار ہمارے تینوں کالے کانون واپس نہیں لے گی اور سوامین اتھنا ریپورٹ جو ہماری دسکوں سے پرانی مان ہے اس کو لاغو نہیں کرتی تب تک یہاں دولنے مانت جاری رہے گا بلکل دیکھیں کسان کئی چنوٹیوں کا سامنا کر رہے ہیں لیکن کسان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر مشکل اور بھی زیادہ بڑھ گئی تب بھی وہ اپنا اندولن جاری رہے گے اور جب تک تینوں کرشی کانون واپس نہیں ہوگے وہ گھر واپس نہیں جائے گے دیکھیں زیادہ بندوبست نہیں ہے کسانوں کے پاس بارش سے بچنے کے لیے بہت کم limited resources ہے جس کے ذریعے کسان بارش سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ساتھ جو مہینوں کا راشن لائے ہیں اس کو بارش میں خراب ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں زیادہ تر کسان جو ہے وہ اس طریقے سے یا تو ٹریکٹر ٹرولیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر اس طریقے سے پولیتھین کی ترپال جو ہے وہ کسانوں نے لگائی ہوئی ہے لیکن یہ سب انتظام جو ہے وہ ناکافی ہے کیونکہ لگتار دلی میں تیج بارش ہو رہی ہے اور ہلکی فلکی بارش سے تو انتظاموں سے بچا جا سکتا ہے لیکن تیج بارش کے سامنے یہ انتظام جو ہے وہ ناکافی ثابت ہوتے ہیں اور جاہر سی بات ہے کہ یہاں بھی جو تمام ہزاروں کسان اس وقت ٹیکری بورڈر پر موجود ہیں ان کے سامنے بھی تمام چنوٹیا آن کھڑی ہوئی ہے اور کسان صاحب سے یہ ہی کہہ رہا ہے کہ جب تک تینوں کرشی قانون واپس نہیں لے گی ان کا آندولن اسی طریقے سے بے دستور جاری رہے گا کامرامین رویندہ راوت کے ساتھ پلدیف شرما ٹوٹل نیوز ڈلی